ناظرین آج ہم آپ کو بانڈی پورے زلے کے مادر علاقے میں لیے چلتے ہیں جہاں پر ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے بانڈی پورے کی ہونہار لڑکی شازیہ خان سے شازیہ خان نے پی جی بیڈ مکمل کرنے کے بعد بانڈی پورے کے مادر علاقے میں ایک پیٹ اسٹور قائم کیا اور کشمیر کی ان تمام لڑکیوں کے لیے مثال بن گئی جو بے روزگار ہے شازیہ خان کو جانوروں کے ساتھ بچپن سے ہی لگاؤ تھا اور بچپن کے دنوں میں کسی جانور کو تکلیف یا بوکا دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا شازیہ خان زکمی جانوروں کو لے کر گھر لے جاتی تھی اور انہیں کھانا کھلاتی اور اپتدائی تھی بھی امداد دیتی تھی it was her childhood hobby بچپن سے ہی بہت زیادہ connected feel کرتی تھی یہ animals کے ساتھ جو بھی مطلب باہر stray dogs ہیں یا cats ہیں تو اس کا کافی تھا مطلب یہ ان کا pain feel کرتی تھی she used to carry those kittens who were like wounded or something she carried them home and gave them the first aid and tried to comfort them with the first aid and all the things used to feed them I remember one incident when it's about 5 or 6 years ago we were in supermarket and اس میں ایک کتا دیکھا ہی وہاں ہنگری and it was raining like cats and dogs تو اس کو بڑا فیل ہوا کی کافی she went to the bakery shop and took some you know some stuff from there کچھ باکر کھانیاں کچھ روٹیاں وہ سب چیزیں لے کے آگئی and she fed that dog she went one kilometre back to reach that shop to get those food items for that dog تو اس کا کافی زیادہ مطلب she was very 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 much connected with the animal دیکھو بچوں کو اپنی رچی ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی کسی کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ بچے کی مرضی ہے ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو پڑھائی ان کی اچھی طرح سے ہو انہیں اچھی تعلیم دیں پھر اس کے بعد میں پھر بچے کا آگے چل کے آج کل نوکریاں تو ملتی نہیں اس کے بعد میں بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہے اس میں ماں باپ کو اس میں اس کی حمایت کرنی چاہیے اس لئے ہم نے اس نے یہ فیلڈ چنا اور ہم نے اسے مدد کی اس میں شازیہ کھان بچپن سے ہی جانوروں سے بہت جڑی ہوئی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ایک پالتو بلی کو گھر میں پالنا شروع کر دیا اور اس کی دیکھ بال کرنے لگی لیکن بانڈی پورا مارکٹ میں پالتو جانوروں کے کھانے کی چیزوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے شازیہ اپنی پالتو بلی کو مناسب طریقے سے کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی بعد میں شازیہ کھان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوک کو کاروبار میں تبدیل کر لوں اور کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنا شوک بھی پورا کر لوں اس نے کہیں پالتو جانوروں کو خریدنا شروع کیا اور گھر کے ساتھ ہی اپنا پیٹ اسٹور کھولا اور اپنے شوک کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی شروع کیا آج کل شازیہ اس کاروبار سے اچھی خاصی کمائی کر رہی ہے مختلف قسم کے پالتو جانوروں کے علاوہ انہوں نے اسٹور میں پالتو جانواروں کے لیے ہر قسم کے کھانی کی چیزیں بھی دستیاب رکھی ہے بچپن سے ہی میرا شوک تھا بچپن سے ہی مجھے پیٹس کے ساتھ لگاؤ بھی تھا اور میرا شوک بھی تھا کہ میں پیٹس کے ساتھ ہی کام کروں تو اسی لیے میں نے پیٹس سٹور سٹارٹ کیا جی میرا انٹرسٹ پیٹس میں ہی تھا تو اس وجہ سے میں نے آگے کا نہیں سوچا سٹارٹنگ میں تو تھوڑا بہت ہی تھا لیکن اب جیسے جیسے دن بہ دن لوگ اویر ہو رہے ہیں اس بارے میں پیٹس کے بارے میں تو کافی شوک بھی بڑھ رہا ہے لوگوں میں جی پہلے تو مجھے سٹارٹنگ میں لگا تھا کہ بہت مشکل ہے شاید یہاں پہ سٹور چلنا بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ پہلے ہم سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھتے یہاں ہمیں کیا ریسپونس ملے گا تو ماشاءاللہ ریسپونس کافی اچھا ملا اور شاید آگے بھی اچھا ہی ملے گا پیٹس کے لئے یہاں پر فوڈ ویٹ فوڈ ایسسریز، ٹوائز وغیرہ ہاؤسز وغیرہ سب کچھ ایویلیبل ہے میرے فیچر پلانس یہی ہیں کہ میں اس سٹور کو اور زیادہ بڑھا کروں اور جتنے بھی پیٹس میرے پاس ایویلیبل ہے ان سے زیادہ پیٹس میں یہاں پہ ایویلیبل رکھوں اور ان کے لئے ہر کوئی فیسلیٹی ایویلیبل رکھوں